محمد اکرم محمد اکرم روٹی کپڑا اور مکان یہ تین انسان کی بنیادی ضرورتیں ہیں زندہ رہنے کے لیے اس کا پوری دنیا کا اتفاق ہے یعنی روٹی سے مراد اس میں صرف روٹی نہیں ہے سالن ہے یا دودھ ہے باقی چیزیں جس طرح بھی کھانے پینے کی جو بھی چیزیں ہیں جو زندہ رہنے کے لیے چاہیے کپڑے سے مراد بھی صرف کپڑا نہیں ہے اس میں شوس بھی ہیں باقی چیزیں بھی ہیں اس طرح جو مکان ہے یعنی جو اچھا تھا ہر انسان کی بنیادی ضرورت ہے یہ سٹیٹ کے ذمہ ہے یا نجی لوگوں کے ذمہ یہ علاق سے ایک بحث ہے لیکن باہرہ زندہ رہنے کے لیے تین چیزوں کی ضرورت ہے یعنی کوئی بندہ بھی بغیر چاہت کے نہیں رہ سکتا یہ نہیں ہو سکتا لوگ سڑکوں پر سو رہے ہیں یا جنگلوں میں سو رہے ہیں یا پارکوں میں سو رہے ہیں تو ہر انسان کی بنیادی ضرورت ہے تو وہ ضرورت کیسے پری کریں گے جیسے روٹی اور کپڑا یا دکانداروں کے پاس جائیں گے ان کا کام بھی سارا سار چلتا ہے تو اگر کسی کو پلاڈ کی ضرورت ہے یعنی کسی نے گار بنانا ہے اپنا پلاڈ خرید کے بنانا ہے یا اسی طرح بنا بنایا ہے اس نے مکان خرید دینا ہے یا ایون کے فلیڈ خرید دینا ہے چھوٹا سا تو وہ بھی اس کو ایک ریل سیٹ ایجینٹ کی ضرورت ہے یہ بہت کام چانس ہوتا ہے شاید کوئی پانچ سات پرچنٹ ایسا ہوتا ہو لوگ سوشل میڈیا کے ذریعے مختلف پورٹل ہیں یا اس طریقے سے کوئی پروپٹی پرچیز کر لیں لیکن نائنٹی نائنٹی فائی پرچنٹ جو کام ہے ہمارا ریل سیٹ جو ایڈوائزر ہے ریل سیٹ کنسلٹینٹ ہے اسی کے ذریعے ہوتا ہے تو یہ بیسیک ایک نکتہ سمجھنے کی بات ہے جو انڈ یوزر ہے جو جنور بائر ہے میں ان کی بات کر رہا ہوں ہر انسان نے اپنے رہیش کے لیے اس کو ایک فلائٹ کی یا مکان کی اپارٹمنٹ کی کسی فلائٹ کی یا ایون کہ اگر وہ پرچیز نہیں کر سکتا تو رینٹ پہ لے گا اس کو ضرورت ہے تو گلیوں بزاروں میں کھو تو سروے نہیں کرے گا دھونتا پھلے گا تو پورٹل شوٹل کے ذریعے بھی چاندک چیزیں آ چتے ہیں اس میں اس کو کئی جو باقاعدہ جو مارکٹ میں ہم لوگ یہاں سے بیٹھے ہیں جن کے پاس ٹیٹ ہے دیں گے پرچیز کر کے دیں گے یا ایون کہ قرائے پہ دیں گے تو ہمارے سروسٹ چارجز ہمیں مل جائیں گے اور یہی پورپٹل کا بیسک کام ہے اس کے علاوہ جو باقی چیزیں ہیں ایز ای بیلڈر یا ڈویلپر یا انویسٹر مولاگ سے چیزیں ہیں بسکلی ہم سروسٹ پروائیڈر ہیں ہم لوگ کو سروسٹ دیتے ہیں اس کے بعد ہمیں سروسٹ چارجز ہمیں مل جاتے ہیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے یہ انسان کی بنیادی ضرورت ہے اور ہر انسان نے وہ چیز لینے ہی لینے چاہے ملک میں حالات کیسے ہوں معاشی حالات کیسے ہوں سیاسی حالات کیسے ہوں یا کس قسم کو کوئی خدا نہ کرے جیسے زرزلہ آگیا خدا نہ کرے جنگ بھی لاغ گیا تو جس نے گار کھریدنا ہے اس نے وہ تب بھی لینا ہی لینا اس نے کسی چیز کا اندزار نہیں کرنا اس نے ہمارے ذریعے لینا یہ ایک سمجھنے کی اور سوچنے کی ضرورت ہے اس کا ایک دوسرا پورشن ہے وہ ہے انویسٹرز جو پراپٹی میں عام طور پر دو طرح کی خرید و فوقت ہوتی ہے یا دو طرح کے باہر ہیں ایک یعنی جو اپنی ذات کے لیے لیتے ہیں جس کو ہم انڈ یوزر کہتے ہیں یا جنرمن باہر جو ہوتے ہیں اپنی ذات کے لیے جیسے میں نے ارز کیا ایک انویسٹرز ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے پاس کسی بھی ادھر دین کوئی بزنس ہم کا ہے وہاں سے کوئی بھی سیوانگ ہے کوئی جاب والا بندہ ہے وہ جیسے لوگ گولڈ لے کے رکھتے ہیں سٹاک ایسٹینج میں کوئی لوگ شیئر لیتے ہیں اسی طرح لوگ اجراس کا کام بھی کرتے ہیں اسی طرح لوگ یہ ڈالرز وغیرہ لے کے رکھ لیتے ہیں تو یہ انویسٹرز کے مختلف آپشنز ہیں لیکن جو سامنیدار لوگ ہیں اور ہم بھی جیسے گائیڈ کرتے ہیں اصل جو انویسٹرز ہوتی ہے جو سیف انویسمنٹ ہے وہ ریل سٹیٹ کی یعنی جو چیز اپنا کوئی حقیقی وجود رکھتی ہے باقی ہر چیز میں خطرہ ہے ریل سیف میں ایسا خطرہ نہیں تو لوگ ریل سیف انویسمنٹ کرتے ہیں وہ جو کام ہے وہ والا جو پورشن ہے وہ سام ٹائم ہوتا ہے کہ ملکی پالیسیوں کی وجہ سے ملکی حالات کی وجہ سے جیسے آپ کہلیں جو شرح سود ہے ہماری جو سٹیٹ بینک کی ہے جب وہ بڑھاتے ہیں تو بہت سارے لوگ بینک میں پیسہ رکھتے ہیں وہ پراپٹی پرچیز نہیں کرتے جب ان کو ڈالر کی طرف اور جان نظر آ رہا ہے بڑھ رہا ہے تو وہ لے کے رکھ لیں گے پراپٹی سے پیسہ انکال کے تو یہ جو چیزیں ہیں یہ اوپر نیچے ہوتی رہتی ہیں وہ کوش حرصہ ممکن ہے جو لوگ صرف انویسٹرز کے ساتھ کام کرتے ہیں ان کا کام متاثر ہوتا ہو اور وہی شاہد ایک معاشرے میں ہمارے سماج میں سوسائیٹی میں پھلایا جاتا ہے کہ جناب یہ تو ہوای کام ہے دیکھیں چھے چھے مینے ڈیلی نہیں ہوتی ہم نے پراپٹی خریدی تھی اور ابھی وہ بکھ نہیں رہی باہر نہیں ہے علاق ایسے ہیں اس طرح کی ایک مایوسی جو ہے وہ غلط فہمی پھلایا جاتی معاشرے میں ہمارے جو نئے لوگ آتے ہیں اس بزنس پر ان کے لیے پہلے پاکستان میں بہت برسگاری ہے اور حکومتی سیڈ پہ آپ کو معلوم ہے سرکاری جاب سے اتنی نہیں ہوتی تو لوگوں کو پرائیویٹ کاموں کی طرف آنا چاہیے میرا چاہیے 27 سال کا تجربہ میں نے الحمدلہ ایم اے ڈیبل ایم اے کیا ہوا ہے تو میں پال لے کے اس کام میں آیا تو میں نے سیکھا اس کو سمجھا ہے اس میں اللہ پاک نے عزت دی ہے تو میں سب کو یہی کہنا چاہوں گا جو بھی پڑے لے کے ہمارے بچے ہیں وہ اس کام میں آئیں اور ملکی میشت میں ملکی ترقی میں اپنا گورنمنٹ کا ہاتھ اپنے اداروں کا ہاتھ بٹائیں اپنے لیے پیسہ کمائیں گھر والوں کے لیے کمائیں اس میں بہت خوشحالی ہے بہت پیسہ ضرور کس چیز کی محنت کی انویسمنٹ والا کام عام طور پر پلاتس وغیرہ میں لوگ کرتے ہیں اس میں نسطن قدر کم محنت ہے اور جو مکانوں وغیرہ کا کام ہے اس میں توڑی سی محنت زیادہ ہے اگر آپ یہ کام کریں گے تو اس میں آپ کا کام پورا سال پورا کا پورا سال چلے گا یعنی چاہے رمضان ہے آپ بھی کسی نے گھر گھر خریدنا ہے تو اس نے لینا اس نے یہ نہیں انتظار کرنا کید کے بعد لوں گا کیا رمضان کے علاوہ عام جو دینائید ہے شبرات ہے محرم ہے کوئی بھی کیسے بھی ہلات ہو ملک میں چھوٹیاں ہو نہ ہو تو ایونکہ ہنگامی ہلات بھی ہو جائیں تو اس نے مکان انسانیں کھلے دیں اب اس کو کون لے کے دے گا وہ میں ہوں گا دوسرا تیسرا جو ہمارے ریالٹرز بھائی ہیں انہی میں سے کوئی ہوگا تو یہ اگر ہم پلے باندھ لیں ہمارے جو خاص طور پر جو نئے آنے والے ہیں وہ تھوڑی محنت زیادہ کریں ان کے لیے ڈیٹا کٹھا کریں ان کو اچھی سلسلس دیں ان کی جو رکائر میٹ ہے اس کو پوری کرنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو یہ ایک گلت فہمی جو پھلائی جاتی ہے یا پھیلی ہویا معاشرے میں ہمارے اس میں سسٹم میں اس کو میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کی گلت فہمی دور ہو اور ہمارے جو نئے بچے اس کام میں آئے دل جمعی کے ساتھ آئیں اور لیکنی کے ساتھ آئیں انشاءاللہ اس کام میں بہت فیوچر آپ کا اور یہ پرمنٹ کام اسلام علیکم